موسیقی رانی طلاب سے جمہوں سے جہاں پہ جو ہے سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت جو کو شرطان جلی دی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومتیاں جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں ہمارے ہیں سیدھے طور پر یاد کرنے کی طریقہ جو ہے وہ ہے دیش کے نارے جو ہیں وہ لگا جائے ہیں جنرل راوت امر ہے دیش کا بیٹا امر ہے میں بتا دوں آپ کو کہ جنرل بیپن راوت جو ہیں وہ بارت ورش کے پہلے سی ڈی ایس تھے اور پہلے سی ڈی ایس کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے پہلے انڈین آرمی کے جنرل تھے انڈین آرمی میں سرب کیا انہوں نے جنرل رہے اس پہلے سی ڈی ایس کی جو اپادی ہے وہ پہلی اپادی ان کو ملی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میں بتاؤں سادن کمانڈ جو ہے وہاں کے وہ آرمی کمانڈر رہے اور نائنٹین فینٹری ٹیم میں بھی انہوں نے سرب کیا آر آرمی سرب کیا سر آج کا کارکرم ایک سہی سر سارے ادھر آجو کوئی لی جائے گا ادھر آجو سارے آج کا کارکرم ایک بہت بڑی شہادت ایک ہمارے دل کا ٹکڑا دیش کو ویجے پراب کروانے والا ایک جرنل باڑا کوٹ اوڑی مائنمار کے اندر دیش کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کا کرتب برنیروانے والا ایک جرنل اور اس کے ساتھی تیرہ کریش کے اندر ہم سے الگ ہوئے ہیں بڑے دکھی گڑی ہے ایک ایسا وقتی جس نے بارا کوٹ کر کے پاکستان کو ہلا دیا اوڑی کے اندر جس نے نہ کو چنے چوا دیئے پاکستان کو آج ایک بہت بڑی درگھٹنا اور اس درگھٹنا کے اندر آج ہم سے پلین کریش ہو گیا تیرہ ساتھیوں کے ساتھ ہم سے لگ ہو گیا گاتھائیں کہانیاں ہسٹری اس ساری لکھتی چلی جائیں گی اور وپن راوت کا نام ہمیشہ سنیری اکشرو کی اندر اتحاس کے پنوں کے اوپر چمکنے کا پریاست کرے گا لیکن ان کا کارے اور کرتویا نیسٹا امانداری اور کس طرح سے دیش کا جھنڈا اونچا رہ پائے وہ پریاست جو ان کے مادہم سے ہوا ہے وہ شاید ہندوستان کبھی بھول نہیں پائے گا اس لیے نن نن ان کو نمن کرنے کا پریاست کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مہانی یودہ ہندوستان کے اندر پھر کسی روپ کے اندر آئے اور آگے بڑھتا چلا جائے یہی کہنے کا پریاست کرنا چاہتا ہوں سیدھی تصویر آپ کے سامنے 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 جو ہے وہ جمہوں سے جہاں پہ لوگ ان کو ٹربیوٹ پے کر رہے ہیں دیش کا سب سے جانباز بیٹا آج جو ہم نے کھویا ہے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے یہ شردھانجلی سبا کا یہ جو آیوجن ہے یہ اسی لیے ہے جن جن سے جگہ جگہ سے دکاندار جو ہے اپنی دکانیں چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہیں تاکہ اس جانباز پھوجی کو آ کر کے جو ہے وہ شردھانجلی دے سکے ارے وہ میانمار کا حملہ ہم سب کو یاد ہے جب وہ نقسلی بورڈر پار کر کے میانمار چلے گئے تھے اور یہ ہمارے اس سمیں کے چیف آف آرمی سٹاف تھے کس پرکار سے انہوں نے سارا کا سارا آرینجمنٹ کر کے ہمارے فوجیوں کو وہاں بھیج کر کے جو ہے انہیں نسے نابوت کر دیا تھا ارے اس کے بعد جب اڑی ہوا تو اڑی کا بدلہ کس پرکار سے لیا جائے چاہے وہ ایک ایک سوژیکل سٹرائک کے مادیم سے ہو پھر اس کے بعد جو پلواما کا حملہ ہوا اسے کس پرکار سے بالاکورٹ کے مادیم سے جو ہے اسے ریونج اور ریونج کیا جائے ارے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اس مہان آتما کی وجہ سے تھی ارے ایک ایک کہتے ہیں نا پرتیکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی اسی پرکار سے یہ فوجی جو ہے یہ ہندوستان کی ویر گاتھا کو دکھاتا ہے ارے یہ ان سب فوجیوں کا پرمان تھا کہ جس پرکار سے ہندوستان نے لگاتار لڑائی اور جیتی ہیں یہ سب ان فوجیوں کی وراثی ہے اور ان کے ساتھ وہ باقی فوجی ونگ کمانڈر جو ساتھ میں نائک بھی تھے جو ان کی سیکیورٹی میں تھے انہیں بھی میں بھاپور شردانجلی دینا چاہتا ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ پتا ضرور چلے کیا ہوا کیا گھٹا کیسے گھٹا تاکہ یہ صرف ان کے پریوار کو نہیں ہم سب کو بھی شانتی مل سکے کہ ہم نے اتنا بڑا فوجی دیش کا پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف کیسے کھو دیا بھاپور شردانجلی دیتے ہوئے میں انہیں آج نمن کرتا ہوں بھاپور جو شردانجلی ہے وہ دی جارہی ہے جمہو کے اندر آپ نے دیکھا جہاں پہ ہاتھوں میں ترنگا لے کے اور ان کے چتر کے آگے جو ہے موبتیاں جلا کے بھاپور شردانجلی یہ دیکھئے کس طریقے سے ہاتھوں میں ترنگا لے کے یہ لہرہ رہے ہیں اور بھاپور شردانجلی دے رہے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف جو پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف رہے ہیں ان کو اور انہوں نے بھاپور شردانجلی دیتے ہوئے یہاں پہ جب ہم ان سے باجت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بھی پتہ لگے کہ آخر کار ہوا تو ہوا کیا اس بارے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بات رکھی ہے اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو پہلے سی ڈی ایس رہے اس سے پہلے وہ بارتیس سینہ کے جنرل رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے سودن کمانڈ کے اندر آرمی کمانڈر رہے ہیں نائنٹین ڈیپ کے اندر انہوں نے سرب کیا ہے آر آر میں رہے ہیں فائیو ایلیون گروپ جو ہے گورخہ رائیفل اس سے بلاؤں کرتے تھے اور سی ڈی ایس بیوین راویت جن کا کل چوپر ایم آئی سیونٹین بی فائیو جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا کنور میں جب وہ بیلنگٹن کے دورے پہ تھے تمیل اڈو کے اندر اور اس کے اس کریش میں ان کے ساتھ ساتھ جو باقی انہیں ان کے ساتھ ہی تھے اور ان کے جو درم پتنی تھی شریمتی مدلی کا راویت جی ان کے مریتی ہو گئی اور وہ خود شہادت کو پا گئے آج انہی کے شہادت کو یاد کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے ٹربیوٹ رکھا گیا ہے جمہو کے اندر ہاتھوں میں ترنگا لے کے جو ہے ان کو یاد کیا جا رہا ہے چاہے وہ میمار کا ریڈ ہو جہاں اوڑی کا ریڈ ہو ان سارے ریڈ کو یاد کرتے ہوئے آج یہاں پہ ان کو پشپانجلی دی جا رہی ہے ہاتھوں میں ترنگا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو جنرل بپن رابط بھارت کے پہلے چیف آٹیفن سٹاف اور آج جمہو ان کو جو ہے وہ ٹربیوٹ پے کر رہا ہے ہماری طرف سبھی ان کو ٹربیوٹ آپ جڑ رہے ہیں گریٹ جم ورچول کے ساتھ جہن موسیقی